رَقَّتْ عَيْنَا يَشَوْقًا وَلِطَيْبَةَ ذَرَفَتْ عِشْقًا فَأَتَيْتُ إِلَىٰ حَبِيبِ فَهْدَئْ يَا قَلْبُ عَرِفْقًا صَلِّ عَانَا مُحَمَّدَ السلام علیکہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے محول کی صفائی کی تلقین کی گئی جہاں ہم رہتے ہیں وہ گھر ہے تو اس کو صاف کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہمارا محلہ ہے تو اس کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے ہماری گلیاں ہمارے بازار ہمارے شہر ہماری بستیاں یہ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی ہوں صفائی سترائی اور پاکیزگی اور طہارت کا ایک مرقع دکھائی دیں آج بہت سارے لوگ اپنے گھر کو تو صاف رکھ لیتے ہیں لباس بھی دھلے ہوئے سترے اور اجلے ہوئے پہنتے ہیں لیکن گلی محلے میں گندگی اور غلازت پڑی ہوتی ہے اپنے گھر کا کورا پکڑ کے ہمسائیوں کے دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں ہماری گلی کے اندر کوئی خالی جگہ ہو تو سارا کورا ہم وہاں پھینک دیتے ہیں حالانکہ اس کا تاؤفن اس سے پھیلنے والی بیماریاں اس سے اٹھنے والی بدبو کے بھوکے ہمیں ہی تکلیف دیں گے ہماری ہی بیماریوں کا سبب بنیں گے اور ہماری ہی نسلوں کی بربادی کا ذریعہ بنیں گے لیکن ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اس گندگی کو غلازت کو اس کورے کو اپنے گھر سے نکال دیا لیکن ہم نے جہاں پھینکا ہے اس کورے کے اثرات ہمارے گھر ہی پہنچ رہے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے محلے کو اپنی گلی کو صاف رکھ پاتے آج ہم دنیا پہ جاتے ہیں پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے محلوں کو اپنے شہروں کو اپنی بستیوں کو حتیٰ کہ اپنے جنگلوں کو بھی اتنا صاف رکھا ہوا ہے کہ جس طرح ایک سگڑ بی بی اپنے گھر کو صاف ستھا رکھتی ہے تو رشک آتا ہے تو پھر ہم اپنا ماضی دیکھتے ہیں اور ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے ایک زمانہ تھا کہ یہ صفائی اور ستھرائی مسلمانوں کا شعار تھا اور ہمارے محلے ہماری بستیاں ہمارے شہر صاف ستھرے بھی ہوتے تھے اور پاکیزہ بھی ہوتے تھے جب بغداد اروس البلاد کہلاتا تھا لندن کی گلیوں کے اندر کیچڑ تھا اور پیرس کے اندر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا یہ ہماری تاریخ ہے جب یورپ غسل کرنے سے آشنا نہیں تھا ہم نے مسجد کرتبہ کے آس پاس دس ہزار ہمام بنائے تھے آج بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے باقیات آثار کے طور پر انہیں چھوڑے ہوئے ہیں جب لندن شہر کے لوگ اپنے گھر کے سامنے پخانہ کر دیا کرتے تھے ایک وہ تھا وقت اور آج ہمارے شہروں میں ہماری بستیوں میں ہماری گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے شہر اور ان کی گلیاں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ اپنا کتہ گھومانے کے لیے بھی باہر نکلتا ہے تو ساتھ تھیلی رکھتا ہے کہ اگر کتے نے پخانہ کر دیا تو وہ تھیلی میں ڈال کر کے ڈسٹ بینڈ میں ڈالوں گا میرے ملک کے پارک بھی گندے نہ ہوں آج وہ یہاں تک صاف اور سترے ہو گئے اور ہم اتنے گندے ہو گئے کہ اپنے گھر کا کورا اپنے ہی گھر کے باہر پھینک کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو صاف کر لیا کیا یہ گلی میرا گھر نہیں ہے کیا یہ محلہ میرا گھر نہیں ہے کیا یہ وطن میرا گھر نہیں ہے ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہمسائے کے گھر کے آگے گندگی پھینک کر کے سمجھ لیا کہ میں نے اپنا گھر صاف کر لی اور اب سائے کے گھر کو اپنا گھر نہ سمجھا محلے میں کوئی ایک پلات خالی تھا تو ساری غلاستیں اس پلات میں ڈال دیں اور جب بارش پڑی تو ہوا کے دوش پہ جراسیم ہمارے گھروں میں پہنچے غلاستیں پہلی گندگیاں پہلی زندگی کے جیرن ہوئی لیکن ہم مطمئن تھے کہ ہم نے اپنے گھر کا کورا باہر گلی میں پھینک دیا یہ ہمارا دین ہے ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ ہم اپنے محول کو صاف رکھیں ہم سائے کو تکلیف نہ دیں اپنے اطراف کے محول کو دیکھیں تو اس کا ہم احتمام کریں ہمیں مل کے محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی انجمنیں بنانی چاہیے آٹھ دن کے بعد چھوٹی ہوتی ہے تو ہم نالیاں صاف کر لیں گلیاں صاف کر لیں اس سے ہمارے گھر صاف ہوں گے محول میں پاکیزگی ہوگی تو خیالوں میں تحارت آئے گی ہماری صحت پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ جو محولیاتی آلودگی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور اگر اس پر کنٹول نہ کیا گیا تو آنے والے دور میں یہ بیماریوں اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور غریب آدمی زیادہ طور پر ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں چونکہ امیر لوگوں نے تو بستیوں الگ بنا لی ہیں ان کے تو محلے الگ ہیں تو وہاں محول کچھ اور طرح کا ہے اور غریب بستیوں کے اندر محول اور طرح کا ہے تو کیا غریب مل کر کے ہم آپس میں بانٹ کر کے کام نہیں اپنے ذمہ لے سکتے اور ایک اچھا اور ستھرا اور پاکیزہ محول ترتیب نہیں دے سکتے اور ہم اگر پیسہ خرچ نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھ سے آٹھ دن کے بعد ہم تفصیلی اپنے محلے کی اپنی گلے کی صفائی کر لیں تو اس سے کتنا ستھرا اور پاکیزہ محول ترتیب پائے گا لیکن ہم تھڑیوں کے اوپر بیٹھ کے گپیں ہانک لیں گے یہ کچھ نہیں کریں گے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس پہ غور کرنا چاہیے یہ ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے اور دین تحارت کا نام ہے یہ دین پاکیزگی کا نام ہے